السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَصَحَابِكَ يَا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ میرے تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم درود پاک جو پڑھتے ہیں درود پاک جو پڑھتے ہیں گھر انہی کے محکتے ہیں کیونکہ حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں دوستو آج ایسا ہی ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کو زیارت عطا فرمائی یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کا نام محمد بن سلیمان ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں بالا خانہ میں سو رہا تھا اور اسی رات میری بیوی بھی کسی کام کی وجہ سے اسی بالا خانہ میں سو رہی تھی محمد بن سلمان فرماتے ہیں کہ میری ایک پکی روٹین تھی کہ میں رزانہ رات کو ایک مقررت دات کے مطابق دروشریف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر سوتا تھا اور اللہ تعالی نے میرے باگ جگہ دیے میرے مقدر جاگ اٹھے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بالا خانہ میں تشریف لائے اور میرا بالا خانہ ایسے چمک دمک رہا تھا جیسے کہ چودمی کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا اے محمد بن سلمان میرے پاس اپنا موں کرو تاکہ میں درود پاپ پڑھنے والے اس موں کو بوسا دوں محمد بن سلمان کہتے ہیں کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنا موں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیسے کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اے محمد بن سلمان اپنا موں میرے پاس کرو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے موں پر بوسا دیا اس بوسے کی محک اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی ساری خشبویں اس کے سامنے کم تر تھی اور یہ خشبو کی محک اتنی زیادہ تھی کہ میری بیوی اس خوشبو کی محک کی وجہ سے اٹھ گئی محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسا کی محک میرے گار میں اور میری گال پر مسلسل آٹھ دن آتی رہی اس واقعے سے ہمیں ملوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر درود و اسلام بیجنے والوں سے محبت کرتے ہیں ان کو زیارت بھی عطا فرماتے ہیں تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی دنیا اور آخرت سوارنے کے لئے اسرس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا دروشی بیجیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد